مولانا محمد وعلا سید عامدید کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء النبی الكریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدونا المرتل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ترود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو قوی رکھیں اور ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قرآن پاک تلاوت فرماتے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ سمجھ آ جاتا ناظرین اکرام آج پیر کا دن ہے اور آئیے کائنات کے سب سے بڑے پیر کے ایک ایسے غلام کا تذکرہ پاک کرتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں ناظرین کہ اس ہستی کی بارگاہ میں میں آپ کو بتاؤں میں ابھی جو ابتدا کرنے والا ہوں یقین مانئے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھ جیسے گناہگار کے پاس جملے ہیں ہی نہیں نہ میرا فہم اتنا نہ میرا علم اتنا ہے ناظرین میں بلکل بلا مبالغہ آپ سے بات ارس کرتا ہوں کیونکہ ایک اعزاز ایک اکرام آپ کا ایسا ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہ ملی تھی نہ کبھی ملے گی اور یہ اعزاز صرف ناظرین آپ ہی کے سر اقدس پر ہے بہت توجہ رکھیے گا آپ ادھر تشریف فرمائیں مجھے پتا ہے وہ اعزاز یہ ناظرین کہ سرکار علیہ السلام اور میرا ہواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہو کی اور اس اعزاز کے تاج پر جو یاقوت اور مرجان لگے ہیں ناظرین یاقوت اور مرجان لگے ہیں وہ السابقون الاولون کے اور عشرہ مبشرا کے ہیں جن کی خوشبختی کا ناظرین عالم یہ ہو کہ شنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ فرمائیں کہ فدا کا ابی وامی تجھ پر میرے ماباپ قربان ہو جائیں ان کا ردبہ اور ان کا مقام ذرا سوچی ہے کہ کیا ہوگا اور ایک اور اعزاز آپ کے ساتھ بڑا خاص ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہو اسلام کے سب سے پہلے مکی دور میں ہی تلوار اٹھانے والے صحابی ہیں اور واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا جب آغاز کیا تو دارِ ارقم کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہو وہاں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تعلیمات سے آگئی حاصل کرتے تھے ایک مرتبہ ناظرین ماذا اللہ افوا پھیل گئی کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک غم و غصے کی لہر دور گئے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہو میان سے تلوار نکالتے ہیں اور مکہ کی وادیوں میں نکل پڑتے ہیں یعنی اب عالم یہ ہے کہ اس شخص کو میں واصل جہنم کروں جس نے سرکار علیہ السلام کو شہید کیا ہے یعنی ہوا یہ تھا ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی علاقوں میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے کچھ آنے میں تاخیر ہو گئی تو صحابہ میں ایک تشویش کی لہر دور گئی تھی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہو اس وقت ایک روایت بتاتی ہے کہ بارہ سال کے تھے اور ایک روایت بتاتی ہے کہ پندرہ برستے تھے اور انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور کندے پر لٹکا کر آپ چل دئیے اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے اور آپ نے انہیں جب مسلح دیکھا تو دریافت کیا کہ زبیر تم اس طرح کیوں پھر رہے ہو عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے باہر آیا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے میں اس کی گردن اتار دوں یعنی اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہو کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ اسلامی تاریخ میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے تلوار نکالی ناظرین وہ صرف آپی کا طرح ہے آپی کا عزاز ہے اور ایک جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ عزاز بھی عطا کیا کہ نامو سے رسالت کی محافظت کے لیے سب سے پہلے تاریخ میں جس نے تلوار اٹھائی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہو خاندان قریہ سے تعلق رکھتے تھے آپ ابو عبداللہ قرشی کی کنیت سے مشہور ہیں آپ کے والد کا نام عوام اور دادا کا نام خوائلہ تھے چوتھی پشت میں قصہی پر پہنچ کر ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نصب ایک ہو جاتا ہے ان کی والدہ ماجدہ ناظرین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے تین رشتے ہیں بس آخری بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پھپیزاد بھائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کا رشتہ یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ہم ظلف بھی ہیں توجہ رہے آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نکامے تھیں یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سسر ہیں آپ ان کے داماد ہیں عم المومنین حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی پھپی تھی ان کے والد عوام بن خوائلت اور حضرت ختیجت القبرہ بنت خوائلت رضی اللہ تعالی عنہما بہن بھائی ہیں اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھپا بھی ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین تین حجرتیں کی دو افشاہ کی جانب اور تیسری حجرت مدینے کی جانب باتیں تو بہت کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن وہی باتیں کہ وقت نہیں ہے بس اتنا جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے کیونکہ بہت سی گتھییں سلجیں گی آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے آپ انتہائی شجید تھے بہادر تھے آپ نے جس فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی میں آپ کوئی انشاءاللہ بھی مثالیں علماء کرام سے پیش کرواؤں گا اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز پینلس موجود ہیں پہلی شخصیترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خان صاحب آپ علمی اور روحانی شخصیت ہیں ان کے ساتھ ساتھ ممتاز عالمدین محترم جناب پروفیسر محمد آزم نوری صاحب اور ان کے ساتھ ممتاز سکولر محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفی حشمی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم اور آج سے ناظرین پیر ہی کے دن سے آپ کے لئے ہم تیلیفون کالز کے دروازے کھول رہے ہیں آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں کسی بھی علاقے کسی بھی شہر سے آپ کو تعلق ہو کسی بھی ملک سے تعلق ہو تیلیفون نمبرز سکین پر نمائیہ ہیں بس ایک تیلیفون کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کیجئے علماء اکرام سے سوالات کیجئے اور کوشش کیجئے گا کہ سوال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو رفیش صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں میں تو آج پڑا اس پروگرام کے لئے مشلہ آتا ہے کیا خوبصورت شخصیت کیا کمال شخصیت پہلے تو ان کا شخصی تعرف اور خاندانی تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد و بارک وسلم محترم جنیت صاحب بنو اسد کے گلے سر سبد کا کیا کہنا سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا نام عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہی جان سکتے ہیں کہ یہ کیا عظیم شخصیت اللہ 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 آپ کی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتوں کا ذکر آپ نے کر دیا پھوپیزاد بھی پھوپا بھی ہمزلف بھی ہمجد بھی سیدنا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جس انداز میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو تیار کیا ہے قرآن کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو وصف تھا اللہ نے وہ خوبیاں حضرت صفیہ میں بھی ڈال دی تھی انہوں نے ابتدا سے ہی اپنے بیٹے کو اس طرح سے تیار کیا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آواز پر میرا بیٹا جرت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ دلاور بن کر صف شکن بن کر اس طرح میدان میں نکلے کہ قیامت تک میرے نام کو روشن کرے سبحان اللہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کو بچپن میں بڑی مشکت سے پالتی تھی اور اس مشکت کو دیکھ کر آپ چونکہ چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے تو آپ کے چچا نوفل دیکھ کر اپنی بہن سے کہتے اپنی بہابی سے کہتے صفیہ سے کہ جس طرح تم انہیں اس مشکت سے گزار رہی ہو یہ تو کہیں جانتی نہ ہاتھ دھو بیٹھ جھاڑیوں میں جو مطلب جی ہاں وہ مشکت میں ہر کام میں مشکت ان سے لیتی تھی اور ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا فلان کے ساتھ اس نے کشتے کیا اس کا بازو توڑ دیا ہے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جب میرا بیٹا اس سے جنگ لڑ رہا تھا تو بہادر نظر آ رہا تھا یا بزدل نظر اللہ 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 پھر ایک مرتبہ آپ نے یہ اشعار بھی کہے کہ من قال اب غدہو فقد قذب من قال اب غدہو فقد قذب انما ادربہو لکے یلب فرماتی ہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ماذا اللہ اپنے بیٹے سے دشمنی کرتی ہوں اور ان پر سختی کرتی ہوں تو وہ جھوٹا ہے میں تو ان پر اس لیے مشکت کر رہی مشکت سے گدار رہی ہوں تاکہ اس کی عقل خوب باہر آئے اور یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نے آگے چل کر جو خدمات سر انجام دینی ہیں پھر دنیا نے دیکھا کہ کس انداز سے سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اپنی طرف لیں یعنی غزبہ بدر میں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے تو ہجرتیں کی اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ستیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت پر تھے تو یہ سامان تجارت لے کر شام سے واپس آ رہے تھے اور حسنِ گمان دیکھئے کہ ملاقات ہو گئی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنی تجارت میں سے سفید کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو درمیان پیش کی لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد جب اسلام کی اشاعت کے لیے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے وہ انعامات مل رہے ہیں جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں اس کی مختصراً ایک مثال میں اپنے سننے والوں کو سامنے رکھوں گا کہ بدر میں آپ زرد امامہ باندھ کر رہا ہے آہا سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ کیا مثال ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آج جو فرشتے بدر میں ہماری مدد کے لیے اتارے ہیں انہوں نے بھی زرد امامہ باندھے ہوئے ہیں دیکھو جبریل نے زرد امامہ پینا ہے کیا خوبصورت بات ہے اللہ اللہ کیا خوبصورت بات ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اگر اس میدان میں ایک عبید بن سعید جو لہم غرق تھا جو سمجھتا تھا کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی وہ جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے برچی اس انداز سے اس کے آنکھوں پر ماری کہ اسے وہیں کٹ کر رکھ دیا اور جب اس کے جسم سے آپ برچی نکال رہے تھے وہ کچھ ٹیڑی ہو گئی غزوہ بدر کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برچی کو وہ عزاز بخشا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اندر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے ایک رشت کا انداز دکھا کر رہا آپ نے وہ ان سے مانگ کر تبرکن رکھ لی اللہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا مقام اور آپ کے وصال پر جب آپ نے وہ برچی واپس لی تو شدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو جار غار تھے یہ عزاز ہم دیکھتے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو پہلی بار حرمت رسول کے لیے اللہ اپنی تلوار کو بینعام کیا وہ حضرت زبیر بن عوام میں شک ایسا ہی ہے پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبے کے سنداز میں کہا تھا کہ کیا متاکانے والے مسلمان یہ سمجھتے رہیں کہ ان کی نجات کا واحد راستہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا بات اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ایک بات ہو گئی اس کے ساتھ ایک جو ٹائٹل آپ کا ہے اس سابقون الولون اور اشرہ مبشرہ ہونے کی فضیلت اور جو ظاہرہ مجھے تو وہ بات میں چاہتا تھا اس پر بھی ذرا سے کلام ہم آگے جا کے کریں گے کہ وہ جو عبیدہ بن سعید پورا لوہے کے اندر جو ہے وہ ملبوس ہو کر آیا تھا صرف آنکھ نظر آتی تھی لیکن نشانہ کیسا تھا کہ وہ آنکھ ہی کو چھیلتی جو اس کو واصل جہنم کر گئی برحال تو اس سابقون الولون اور اشرہ مبشرہ کے ٹائٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہو انہا سیدنا محمد اماہو اہلو جنید بھئی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایسی نفوس قدسیہ کے لیے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بند ہے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنا میں جب ان اشعار کی روشنی میں حضرتِ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ذوکِ خدائی سے لے کے لذتِ آشنای تک یعنی حضرتِ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بندگی کے نشے میں دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ دینِ اسلام کی محبت میں رحمتِ کونین کے عشق میں اور سربلندیِ اسلام میں بسر کیا ہوں مطفیٰ میں مخمور ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے سابقوں الاولون کی بات کی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لیے قرآن و حدیث میں وہ کون سا ٹائٹل ہے عزت کا عظمت کا افتخار کا بلندی کا شان کا جو سب سے پہلے حضرتِ زبیر کو نہ ملا ہو حضرتِ زبیر کو نہ ملا ہو کبلہ پروفیس صاحب نے اور آپ نے بھی انٹرو میں وہ واقعہ سنایا کہ جس میں آپ کو بارہ سال کی عمر میں رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت سے نواتا صاحب بارہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے پہلے تو بات یہ ہے میں وہی کہتا ہوں کہ وہ تو ابھی کھیلنے کی عمر ہے بچپنی کی عمر ہے ٹین ایجر ابھی جیسے بلکہ ٹین ایجر میں بھی داخل اس سے بھی پہلے ہیں میں دو جملے اس واقعے کے ساتھ میں جھوڑنا چاہوں گا اور اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا جب رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا کہ بہت ہی غصے میں تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آپ بھاگے جا رہے ہیں تو آپ کو جب بتایا انہوں نے سارا کچھ تو آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما کنتا ثانیان زبیر آپ کیا کرتے تو ذرا جواب سنیئے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استہ رزو اہل مکہ آپ کی محبت میں میں پورے مکہ والوں سے ٹکرا جاتا اجری دماؤہم کا نہر میں ان کا خون نہر کی طرح بہا دیتا وَلَا أَتْرُكُ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا قَتَلْتُهُ اور آقا جی اگر واقعتاً جیسے یہ افواہ پھیلی تھی ایسی ہوتا تو میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا جب یہ جملے کہہ رہے ہیں تو ادھر سے جبریلِ امین آگئے یہ پہلا سلام ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں یعنی یہ بھی آپ کی ٹائٹل ہے امام عبودین تبری ار ریاض ندرہ فی مناقب الاشرہ میں یہ روایت لائے جبریلِ امین آگئے اور آکر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب زلجلال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکرئو منی علی الزبیر السلام زبیر کو میرا سلام کہیے اور اس کو یہ خوشخبری دیجئے یعنی دیکھئے کہ میرا خیال ہے شاید ہی کسی کے بیٹے نے وہ جو حضرتِ صفیہ ٹریننگ کرواتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ہی کسی کے بیٹے نے اس ایج میں اتنا بڑا ایوارڈ حاصل کیا ہو ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلان کے بچے نے تو وہ چھوٹی عمر میں یہ ایوارڈ لے لیا یہ ایوارڈ لے لیا ایکسٹر آرڈنری انٹیلیجنس ایکسٹر آرڈنری بہادر ہے تو ذرا دیکھئے کہ بارہ سال کی عمر میں کتنا بڑا ایوارڈ ہے بارہ سال کے بچے کو کسی نے بتایا کہ نام اسے رسالت ہوتی کیا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اور اس کا ایوارڈ جو ہے وہ بھیجنے والا خدا ہے لانے والے جبرائیل ہے اور اس سے لے کے اس بچے کو دینے والے رحمت اللی العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زبیر سے کہیے ان اللہ آتا ہو ثوابا کل من صلی صیفا فی سبیل اللہ منظب و استعیلان تکو مسا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیست سے لے کے قیامت تک اب جو بھی تلوار آپ کی ناموس کے لیے نکالے گا نا اس ہر نکالنے والے کے عجر کا ثواب ثبیر کے نام عمل میں شامل کیا جائے اللہ اکبر اللہ من غیر ای انکسہ من وجود کوئی لائے تو اسے ایسا بیٹا جس نے اپنی ماں کو اتنی عزت سے نواہ دا اللہ اللہ اور وہ جو اپنا پروفیسر قبلہ نے واقعہ سنایا کہ وہ پہلوان کو گرا دیا وہ ٹریننگ تھی نا اصل میں مشک ہوتی تھی ریسلنگز ہوتی تھی تو آپ نے وہ وہاں پر بھی چکے عرب کی گھٹی میں شاعری موجود تھی تو انہوں نے آپ کی والدہ ماجیدہ نے دیکھی بات کیسی کی انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح کشتی میں ہوا ہے تو کیفہ وجدتا زبرا آپ پیار سے زبیر کو زبر کہتی تھی تم نے میرے زبر کو کیسا پایا کیا وہ کھانے والا پنیر تھا یا کھانے والی کھجور تھی یا چاکو چوبن شاہین تھا باز تھا جو اپنے شکار پہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو نص نص میں رحمت کونین کا عشق اس طرح سمایا ہوا تھا اور رچہ بسا ہوا تھا کہ آپ کسی صورت بھی بلکہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور آپ ہاتھ میں تلوار کھڑے ہوئے پیرہ دے رہے ہیں طویل رات کا حصہ بیٹھ گیا آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی آپ نے آپ ڈیوٹی نہیں لگائی تھی آج خود تلوار لیے کھڑے ہوئے آپ کی چشمان مقدس کھلی تو آپ نے کہا زبیر آپ گئے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے رہا سکتا ہوں اب یہ کہا ہی ہے تو جبرائیل آ گئے اللہ پھر آ گئے جبرائیل پھر آ گئے اور آ کر از کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر سے کہیے کہ جیسے انہوں نے آج آپ کی حفاظت کی ہے قیامت والے دن میں ان کی حفاظت کر کے انہیں جنرل اللہ ہو اکبر حاشمی صاحب یہ عشقی بات ہیں اور وہ بات ہے جب بات عشقی ہوتی ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہو اس کی انتہاں کہاں پہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مناسب سمجھوں گا پروگرام کے شاید یہ پروٹیکول کے تو خلاف ہوگا لیکن اس حدیث پاک کو اگر نوری صاحب بیان کریں گے عربی مطن کے ساتھ بسم اللہ میں وہ عربی لفظ پڑھتا ہوں سنن ترمزی کی روایت ہے حضور علیہ السلام دیکھیں نا میں اکثر اس حدیث پاک کو جب سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری محافل میں لنگر ہوتا ہے تبرک ہوتا ہے ریفریشمنٹ ہوتی ہے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلِ پاک میں جو لنگر ہوتا تھا نا وہاں لڑو نہیں بڑھتے تھے وہاں جنت بڑھتی تھے سبحان اللہ وہاں جنت تقسیل ہوتی کیا بات آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک محفل میں آشارتن فی الجنہ فرمایا دس میرے صحابہ وہ ہیں جن کو میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں سبحان اللہ یہ وہ دس نفوسِ قدسیہ ہیں جن کو رحمتِ کونین یعنی اب اس میں کوئی کلام ہے ہی نہیں ان کے جنتی ہونے میں میرے سرکار نے انڈورز کیا مہر لگائیے جی آجم صاحب فرمائیے جہاں بلکل آپ دیکھئے کہ حضرتِ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ کا وصف شجاعت کا آپ کا وصف عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا وصف صدقہ و خیرات کے حوالے سے راہِ خدا میں اپنا مال لٹانے کے حوالے سے جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے آپ اپنی ہر صفت ہر وصف ہر کمال کے اعتبار سے چوٹی پر فائز نظر آتے ہیں آپ دیکھیں کہ شجی بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں چھریرِ بدن کے ایک چوکو چوبند اور چست لمبے چوڑے سواری پر سوار ہوتے تو پھر بھی پاؤں زمین پر لٹتے ہیں وہ ٹچ کر رہے ہوتے تھے اور آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ جو دو سوار غزوہِ بدر میں گھوڑوں پر سوار تھے ان میں سے ایک آپ تھے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آواز پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لبائک کہنے والے یہ غزوہِ خندق کا ہی بوقع ہے غزوہِ حضاب کا ہی بوقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون بنو قریضہ کے حوال کے خبر لے کر آئے گا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے بس اس کے عشق مصطفیٰ میں ایسی سرشاری کہ جان ساری ہر وقت اسی لئے تو حواری کہا یہی وہ موقع ہے کہ جب آپ کو حواری کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو آپ نے کہا لبائک یا رسول اللہ دوسری دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون بنو قریضہ کے خبر لے کر آئے تو آپ نے کہا لبائک یا رسول اللہ اسی دفعہ پھر کب پھر بھی تیسری پر تو بھی آپ ہی حاضر پھر آپ چلے جاتے ہیں جا کر خبر لے کر اپنی گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے ہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی علیہ وسلم ایک حواری حطاب فرمایا اللہ 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 جو ہے وہ جانساری کے ساتھ حفاظت کرنے والا موجود رہتا ہے اور میرے حواری سیدنہ زبیر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا عزاز ایسی مطلب جانساری اور آپ ہر غزوہ میں دیکھیں آجہ سر اس میں ایک بات کہ دنیا جاسوسی کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں کو بھیجتی ہے لیکن یہ کیسے جاسوس جو جاسوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا مقام ہے ہر وسلم آپ کے اندر کھمال کتاب دیکھیں آپ کی والدہ سیدہ سفیر یہی غزوہ حضاب کا موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات دیگر جو پاکباز خواتین ہیں ان کو ایک قلعہ مسید نبی شیف کے جوار میں اب بھی کچھ نشانات موجود ہیں اس میں ان کو بند کیا تو سیدہ سفیر رضی اللہ عنہ کہ وہاں موجودگی پر آپ دیکھیں کہ بہادری اور جانساری آپ کی مادر مشفقہ سے نصیب ہوئی تھی کہ وہاں یہودی جو ہے وہ ایک کچھ آنکھ بچا کے اندر حرم میں جو ہے وہ اتر گیا تو سیدہ سفیر رضی اللہ عنہ مختصر کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی گردن تن سے جدا کر کے باہر قلعہ کے باہر پھیکی وہاں پر جو شرارت کرنے کے لئے یہودی موجود تھے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سوچا کہ اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے لیکن یہ اتر کر آنے والی ہمارے بندے کی گردن بتا رہی ہے کہ اندر تو محافظین موجود ہیں سیدہ سفیر رضی اللہ عنہ کی یہ جروت بہادری ہے اور وہی وصف آپ کے بیٹے میں جو ہے وہ باکمال طریقے سے نظر آتا ہے کہ جب کوئی مشکل ایسی مہم پیش آتی ہے کہ جہاں کوئی دستیاب نہیں ہو رہا لیکن سیدہ سبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہر وقت جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کیاکے وہاں پر موجود نظر آتے ہیں موقع ہو غزوہ جو ہے وہ اہد کا جب مطلب ایک ہاتھ طرف جو ہے وہ افرہ تفرید کچھ دیر کے لیے پھیلی تو جان اسار صحابہ اکرام جو چودہ کی تعداد میں مختلف یہاں بیان کیا جاتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تو سیدہ سبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان میں بھی پیش پیش ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کا فریضہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو آپ صحابہ اکرام کے مجموعہ میں کہتے ہیں کہ کون ہے جو جا کر میرے خوبیب کی جو ہے وہ لاش کو لے کر آئے گا اللہ جسدہ مبارک کو لے کر آئے گا تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں اور میرے دوست مقداد ہم یہ فریضہ سر انجام ہیں یہ فریضہ انہوں نے انجام دیا اچھا اس میں ایک بات اور بھی تو بیان کر دیئے نا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آخری خواہش کیا ہے تو دو گانہ نفل ادا کیے تھے اور اس تیزی کے ساتھ کہ یہ تاثر سننا ہے کہ موت کا خوف ہے آپ نے ایک سلام پیش کیا تھا بتائیے لئے کہ اس کا جواب کانا سے آئے تھا نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا میں سجدہ لمبک ہو لیکن میں نے یہ جانا کہ تم مجھے بھوزدل نہ جانو کہ میں موت کے خوف سے نواز لمبی کر رہا ہوں اور اس کے بعد کہا کہ اب میرے پاس تو کوئی موجود نہیں ہے کہ جو میرا سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ اللہ تیرے محبوب علیہ السلام اللہ 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 لیکن امالیکم اللہ تُو میرا سلام میرے محبوب علیہ السلام اللہ 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 آپ دیکھیں کہ وقت آخر ہے موت مطلب سر پر کھڑی ہوئی ہے لیکن اس وقت بھی یاد مصطفیٰ سے غافل نہیں ہے عبادت سے غافل نہیں ہے صحابہ اکرام کا وہ طرز زندگی ہے جس کو آج ہمیں اپنی نسلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت جو پیشے نظر رہے وہ اللہ کا خوف ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی یاد ہے حضرت سیدونا خبیب رضی اللہ علیہ السلام پہنچتے ہیں جا کر ان کو وہاں سے ان کی لاش جس کے گرد چالیس پہرے دار تھے چالیس پہرے داروں کو ہٹاتے ہوئے ان کی لاش کو لے کے نکلتے ہیں وہ چالیس پہرے دار آپ کا تاقب کرتے ہیں آپ ان سے نبٹنے کے لیے سیدونا خبیب رضی اللہ علیہ السلام کی لاش مبارک کو زمین پر رکھتے ہیں تو اس وقت زمین بھی تڑپ میں تھی پیاسی تھی آپ کو سمونے کے لیے اسی وقت جو ہے آپ کی جسد مبارکہ کو زمین نے اپنے اندر سمو لیا جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے خدمت ناز میں ایک مرتبہ پھر پروفیسر نے دو تین مواقع تو بیان کر دیئے جبریلی عمین علیہ السلام حادر ہو جائے اور آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے خدمت دی قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانے تک جو ہے وہ بیش دیتے ہیں اپنی جانے تک قربان کر دیتے ہیں وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس میں شمار سیدنہ زبیر بن عوام رضی اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ بات یہ ہے کہ جن کے لیے سرکار فرمائیں فدا کا ابی و امی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو بدرجائیں اولا ہم جیسے غلاموں کو یہ ارس کرنا چاہیے کہ فدا کا ابی و امی یا زبیر بن عوام رضی اللہ آئیے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ مل کے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اور پھر مزید تذکرہ پاک ہوگا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ اللہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ و صحبہ و فارک و سلک اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ و صحبہ و فارک و سلک اللہ اللہ صل على سیدنا و مولانا محمد شامدید خواتین و حضرات تذکرہ پاک ہو رہا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کا ایک ایسے بہد و ایک ایسے شجی اور ایک ایسے صحبی رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ناظرین جنہوں نے ان ان مشرقین کو اور کفار کو واصل جہنم کیا کہ جن پر مشرقین اور کفار ناز کرتے تھے کہیں آپ تلہ بن عبی تلہ عبدری جو کہ اہد کے اندر جو ہے بڑے تفاخر کے ساتھ آیا تھا آپ نے اس کو خاک چٹوا دی اور کہیں آپ عبیدہ بن سید کو واصل جہنم کرتے ہوئے بدر میں نظر آتے ہیں یعنی کیا کمال ہستی ہیں ناظرین آئیے انہیں کے توسط سے چونکہ آج پہلی مرتبہ ہم کالز کے دروازے آپ کے لئے کھولنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم جی کون صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اختر اقبال صاحب آپ کو خوشحام دید آپ ہمارے صبح نور کے پہلے کالر ہیں جناب بہت شکریہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائی اتنا اچھا پروگرام پیش کر لیں جی آمین بارک اللہ جی بارک اللہ فرمائی کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ جیسی تربیت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی والدہ صاحبہ نے کی آج کے دور میں ہماری جو مائے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے نہ کریں گے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پار جنے سوال اللہ جی بلکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ اختر اقبال صاحب جی پروفیس صاحب سوال تو بڑا ریلیونٹ اور میرا خیال ہے اسی حوالے سے بات کو تھوڑا ساگے بڑھنا چاہیے جلن سے اختر اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ جیسی تربیت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے ایسی تربیت آج جو ہے مائے کیسے کریں آج دنیا کا حرزی شعور انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امدہ قوم چاہیے بہترین قوم چاہیے تو اس کے لیے بہترین ماہوں کی ضرورت ہے بے شک جب تک ہم اپنے اس منصب کی طرف نہیں لوٹیں گے کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا احساس جس دن ہم نے قوم میں پیدا کیا اس وقت ہماری ماں اپنے بیٹوں کی تربیت سنداز سے کریں گی جب ان کے سامنے ایسے لوگوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے ایسے لوگوں کو معذر سمجھا جائے جو دین کا مزاک اڑانے والے ہوں وہاں ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں تو ہمیں تو یہ لوٹنا ہے اس بات کی طرف کہ ہم ہیں کون اس وقت ہماری ماں بھی اپنے بیٹوں کو وہی لوریاں دیں گی اسی طرح سے تربیت کریں گی کہ تمہارا کام حرمت رسول پر کٹ مرنا اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں غالب کر کے دنیا کی امامت کے منصب کی طرف آنا ہے یہ حضرت صفیہ کا خون تھا ان کی تربیت تھی کہ سیدنا حضرت زبیر ابن عوام جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو اشجعال عرب کہتے تھے مولا کائنات سبحان اللہ اور آپ نے جب خندق کے میدان میں اس کو مارا بدبخت کو تو آپ پھر اس کے بعد رجل پڑھتے ہوئے جو آئے وہ شیر یہ تھا کہ انی امرعن احمی وحتمی میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ان کے ناموس حفاظت کے لئے وقف کر رکھا ہے کس کی جرت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی طرف آئے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی امت کو جو عزاز ملتا ہے آپ کے حصے میں کیا آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا حضرت زبیر ابن عوام حضور علیہ السلام والے کافلے میں ہیں علم نبوی آپ کے ہاتھ میں ہیں اور پھر جب آ کر مکہ مکرمہ میں سارا سلسلہ چلتا ہے جب امن ہو جاتا ہے تو اس موقع پر ایک خاص بات جو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ امن ہونے کے بعد آپ اور حضرت مقداد یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام کے چہرے سے گرد خود اٹھ کر صاف کی اللہ 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 یعنی لوگ تڑپتے تھے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مس ہو جائیں لیکن یہ کیسے خوشنصیب انسان حضرت زبیر ابن عوام کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتماد لے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام کے چہرے کو گھر سے ساتھ اللہ 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 تو سیدنا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آیاتِ طیبہ کا ایک ایک لمحہ ایک ایک مومن کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے وقار کے سارے سامان حرمتِ رسول پر مر مٹنے میں ہیں اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وہ تعلق دیکھو کہ اب غزوہ اہد کے موقع پر جب تمام حالات ایسے ہو چکے اور ابو سفیان لشکر کے ساتھ اس طرح مڑا کہتا گیا کہ اولو حبل تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ستر نفوس ان کا رہنما بنایا صدیق اکبر اور حضرتِ زبیر ابن عوام اور آپ دونوں ان ستر نفوس کو اس طرح سے لے کر ان کا پیچھا کیا کافروں کا کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ لشکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور بہت بڑا لشکر ہے تو سیدنا حضرتِ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے رسولِ اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی اطاعت کا آپ کی محبت کا آپ کے ساتھ جان نساری کا ہر طرح سے ثبوت دیا اور ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے یہی درست پر آیا کہ کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لہو کلم تیرے بلکل چھیک ہے عبدالجبار صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جزاک اللہ جناب اور آپ کا سبح 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 سے نوم بہتے ہیں آپ کا سبح مہتے ہیں حضرت زبیر بن عوام نے کتنے غضبات میں شکر کی تھی ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا اچھا ایک تو اللہم صاحب یہ کتنے غضبات میں شرکت کی تذکرہ بھی آجائے سال سال ایک اور بات کہ ایک تو آپ بینگ سولجر جو آپ کا کردار ہے ظاہر اس پر بھی آپ کلام مزید فرمائیں گے لیکن بینگ بزنسمن آپ کا جو مطلب میں تو انگوشت بدلنا ہوں ایک ہزار غلام جن کی مطلب جن کیاں کام کریں ذرا لوگوں کو بتائیے کہ ایکسپنشنز کتنے تھیں اور پھر پہلا سلوٹر ہاؤس جو ہے وہ بقی شریف کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بھی آپ ہے جی غضوات تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں جتنے بھی ہوئے ہیں تمام غضوات میں بالعموم کتب تاریخ میں ستائیس غضوات کا ذکر ملتا ہے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غضوے کے مقدمت الجیش میں شامل ہوتے تھے کیا بات ہے اچھا کہ آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیں مطلب وہ جو فرنٹ پہ لڑنے والے فرنٹ لین کا کردار فرنٹ پہ لڑنے والے جو ہوتے تھے ان میں شامل ہوا کرتے تھے حضرت زبیر بن عوام جہاں تک ان کی آپ نے فیاضی کی بات کی ہے اور ان کے بزنس کی بات کی ہے بزنس پہلے بزنس بات آئی بزنس تو اللہ رب العالمین نے ان کو تجارت میں وہ برکت عطا کی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تجارت میں یہ برکت کی وجہ کیا ہے یعنی آپ کا اس زمانے میں جب درہم و دینار کاغذ نہیں ہوتی تھی کرنسی بلکہ سونا اور چاندی ہوتی تھی اس وقت وقت ویسال صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کا جو ترکہ ہے وہ پانچ کروڑ دو لاک روپے تھا پانچ کروڑ دو لاک روپے تھا پانچ کروڑ دو لاک روپے نہیں دولرز میں جائے گا مطلب اتنے آپ امیر تھے جسے نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے اللہ چاہ دو وجوہات ہیں ان کا پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ میں کوئی عیب دار چیز جو ہے نا وہ نہیں خریدتا اس میں کوئی ڈیفیکٹ پایا جائے ہوتا ہے نا بعض تاجروں کی کوشش سستی مل جاتی ہے تو وہ سستی لے کہ تو مہنگی بیجھ دیتا تو کہنا میں کوئی جو مطلب ایسی چیز جس میں کوئی ڈیفیکٹ پایا جائے وہ نہیں خریدتا چیز ہمیشہ ایک نمبر لیتا ہوں نمبر دو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا بھی نفع مل رہا ہونا تو میں فوراں بیچ دیتا ہوں تردد نہیں کرتا ہوں میں فوراں بیچ دیتا ہوں اس کے لیے یہ انتظار نہیں کرتا کہ نفع اس سے بڑھ جائے اچھا یہ دو بیان کر کے پھر فوراں خیال آیا ان کا یہ تو میں نے ایسی بات کر دی وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق اللہ 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 تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجارتی زندگی سے ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ اگر آپ ان کی تجارت کو ایڈاپٹ کریں گے جو انہوں نے اصول دو بیان کیے ہیں تو آپ دیکھئے آپ تاجر الصدوق الامین میں شامل ہوں گے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچائی سے اور امانت سے بزنس کرتا ہے قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ اس کے ہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ اللہ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تجارت میں بھی کمال ایک ہزار غلام آپ نے بات کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہزار غلام جو کچھ ارن کر کے آتا ہے اس میں سے ایک دیرم بھی گھر نہیں لے کے جاتے سلام و قرآن میں باڑھ دیتے ہیں میں یہ حیرت زیادہ ہوں یہ جو آپ کی بات ہے اس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور حشمی صاحب آپ کی طرف آتا ہے کیونکہ یہ فیاضی کی جو بات ہے ان کی جب میں پڑھنا تھا آپ یقین مانی ہیں میں تو حیران تھا کہ آپ کے سابزادے یہ فرماتے ہیں حضرت عروہ رحمت اللہ لے کے بیان ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مصر میں اسکندریہ میں کوفے میں آپ کی زمینی تھیں بسرے میں آپ کے گھر تھے اسی طرح سے مدینہ شریف کے اندر آپ کے کئی گھر تھے اچھا جتنی بھی زمینوں سے وہ جو ایک ہزار جیسے آپ فرما رہے ہیں غلام جتنی بھی آمدنی لے کے آتے رات کو سارا وہ تقسیم کر دیتے تھے ذرا فیاضی کے بارے میں بتائیے نہ کیا میں تو حیران جی جی بالکل میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ ہر وصف جو ہے وہ درجہ ایک عبال پہ ہے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ جامعہ شہادت نوشت کرتے ہیں تو آپ نے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ جو کرز ہے وہ میں تمہارے ذمہ کرتا ہوں تم نے وہ ادا کرنے اب یہ کرز جیسے آپ نے سننا کہ وہ کروڑوں کے مالک ہیں تو کرز کیسے آگیا اب کروڑوں کے مالک ہونے کے ساتھ دیانتداری اور امانتداری آپ کا وصف تھا انتیار لگا تھا لوگ اپنی امانتیں آپ کے بس رکھوانے کے لئے آیا کرتے تھے اور بڑے بڑے جید صحابہ اکرام سیدر عثمان اکھانی رضی اللہ عنہ دیگر مطلب بہت سے صحابہ اکرام اپنا جو مال ہے وہ بس رکھنا پسند کرتے تھے لیکن آپ ایک بات کرتے جو بھی امانت رکھوانے کے لئے آتا آپ فرمایا کرتے کہ بھائی میں اس کو امانت کے طور پر نہیں رکھوں گا اس لیے کہ یہ میرے سے چلے جانے کا اندیشہ ہے ضائع ہونے کا اور شرع مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے اور جس امین کے پاس وہ رکھوائی گی اگر اس سے پاس سے وہ جاتی رہے کسی بھی طور پر حلاق ہو جائے یعنی ڈاکو لے جائے جل جائے کچھ بھی ہو جائے تو وہ پھر واپسی کا پابند نہیں ہوتا امین جو ہے اس کے ضائع ہو جارے پر واپسی کا پابند نہیں ہوتا لیکن قرض داری پر وہ واپسی کا پابند ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم بہتر ہے میرے پاس رکھو گے تو تم مجھے قرض کے طور پر دے دو جب تمہیں چاہیے ہوگی میں تمہیں واپس کر دوں گا اس وجہ سے آپ پر بیس لاکھ دراہن کا قرض تھا آپ نے اپنے شہزادے سے کہا کہ جب میرے مطلب وصال ہو جائے تو وہ تم نے قرض ادا کرنا ہے میرا وہ کہتے ہیں دیکھا کہ بہت بڑا قرض ہے تو تھوڑا سی پرشان ان کو دیکھا تو فرمایا کہ جب تمہیں اس میں کچھ مشکل ایسے تو مشکل نہیں آئے گی لیکن کوئی مشکل پیش آئے تو تم نے میرے مولا سے مدد طلب کرنی ہے آپ کے شہزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان گزرا کہ یہ کس مولا کی بات کر رہے ہیں مولا بھی تو مولا علی بھی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی مولا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بھی تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کس مولا کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی بات کر رہا ہوں اس سے تم نے مدد طلب کرنی ہے کہتے ہیں کہ پھر جب آپ کا ویسال باقبال ہو گیا شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا تو آپ کا بسرہ میں عراق میں جو ہے وہ مزار پر انوار ہے تو آپ اس بسرہ کو بھی جو ہے وہ کریا جو ہے وہ زبیر زبیر یا بلد گیاں اس طرح سے کچھ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کرز کی ادائیگی کا احتمام کرنا شروع کیا تو مجھے جب بھی مشکل کو پیش آتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ مولا کریم اے اللہ تو جو زبیر کا مولا ہے زبیر بن عوام کا مولا ہے تو ان کے کرز کی ادائیگی میں میری مدد فرما تو جیسے میں یہ دعا کرتا تو فوراں اسباب ہو جاتے ہیں اور میں کرز ادا کرتا یہاں تک کہ تین سے چار سال تک آپ کے بارے میں عبداللہ بن زبیر اور دلدر کے بارے میں آتا ہے اور اس سے براست کی تقسیم اور دیگر امور کے والے میں بڑا مطلب ہمیں جو ہے وہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ تین سے چار سال تک مسلسل آپ حج کے موقع پر جاکے حجاجے کرام میں موجود کثیر جو مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ان میں یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کسی نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان سے کرز لینا ہے تو میں ان کا سابزادہ موجود ہوں تو میرے سے ان کا کرز آخر پسول کریں اللہ یعنی یہ کتنی بڑی مثال ہے جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے سابزادہ نے قائم کی کہ ساری باتیں اپنی جگہ سارا مقام اپنی جگہ لیکن جو معاملات ہیں اس کو جو ہے حتمی نتیجہ دینا چاہیے بس آخر میں فائنل کومنٹ وقت بہت کم ہے کہ ایک بات اور کہ آپ بہت ہی دیانتدار بھی تھے انتہائی امانت اور دیانتداری آپ کا وصف تھا اور اسی وجہ سے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھنا پسند کرتے تھے سیدنا حضرت ربیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو ہم اس انداز میں لیں گے کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات کی نعمتیں تو فیدہ ہی انسان کے لیے کی ہیں لیکن انسان کس لیے ہے میری زندگی کا مقشد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اس لیے غازی میں غازی اور مسلمان کیوں کہلاتا ہوں کہ اب حضرت ربیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی جداد کروڑوں کی تھی اور جب دنیا سے گئے تو بائیس لاکھ کے مقروض تھے پانچ کروڑ دو لاکھ دینار آپ نے فرمایا لیکن اس کے باوجود آپ اس قدر فیاض تھے اور دکھی لوگوں میں اپنا مال بانٹتے تھے لیکن آپ کی اپنی حالت کیا تھی حضرت عروہ بن ربیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے والد ماجد کی جسم اتر کو دیکھتا تو میں حیران رہ جاتا کہ جسم پر جگہ جگہ ایسے نشان زخم لگے ہوئے تھے اللہ اللہ انگلی اس میں دھنس جاتی تھے اللہ اکبر آپ نے غزبات میں بھی حصہ لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ تھوڑی دیر گوشہ نشین ہوئے لیکن اس کے بعد جنگ یرموک میں جا کر آپ نے جو اندازہ لگایا اور اس کے بعد یرموک کی فتح کے بعد جب حضرت عمر بن العاص مصر کو فتح کرنے لگے تو انہوں نے مدد مانگی عمر رضی اللہ عنہ نے چار ہزار ایک ایک ہزار پر ایک ایک تو جس ان کے جو لشکر تھے وہاں عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے عمر بن عاص میں چار ہزار نہیں بھیج رہا ان میں سے ایک ایک ہزار کا جس جس کو رہنما بنا کر بھیج رہا ہوں وہ اکیلا ہزار کے برابر ہے یہ آٹھ ہزار کیوں سبحان اللہ بس مختصر کومنٹ جنگ یرموک کا ذکر آگیا تو وہ صفیم کو چیر کے جانا کفار کی اور واپس درہ وہ واقعی بہین کر دیجئے میں اس کو جوڑنا چاہوں گا اپنے سکالر کے سوال کے ساتھ کہ آج کی مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کی حضرت صفیہ کی طرح کیسے تربیت ہیں وہ انہیں کارٹون نہ دکھائیں انہیں کریکٹر نہ بتائیں وہ انہیں یہ رول موڈل بتائیں یہ رول موڈل بتائیں سر نے بات کی اشجاہ العرب حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا جی وہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ دین کی حرمت پر رحمت کون ہے اس لیے وہ سب سے دلیر آدمی ہے پورے عرب کا کہ دین کے مواقع پر اس کو یوں غصہ آتا ہے جیسے چیتے کو غصہ آتا ہے اور وہ دشمن پر یوں جھپڑتا ہے جیسے شیر جھپڑتا ہے جب آپ بچے کو یہ کریکٹر بتائیں گے اور میں پیغام کے طور پر مسرد احمد کی اس روایت کا سہارہ لیتے ہوئے جس میں آقا علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی کہ انکا میتن و اندہم میتون سم انکم یوم القیامت کہ قیامت والے دن یہ یہ کچھ ہوگا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی انہوں دھاڑے مار مار کے روح کرے اور آپ نے کہا دنیا والوں معاملہ بہت سخت ہے معاملہ بہت سخت ہے یہ جو ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اس کو ہمیں ختم کر کے با مقصد زندگی گزارنی چاہیے اور زندگی وہ جو آخرت کی فلاح کرتا ہے سیدر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اگر میں کوئی ترکہ چھوڑتا تو میں اس کے لیے جو کہلی جی کے والی مقرر کرتا اس کو سمالنے کے لیے کوئی ذمہ داری سپنٹ کرتا وہ سیدر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے سپنٹ کرتا اس لیے کہ یہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ آپ کی فضیلت عظمت و شان کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلہہ اور زبیر یہ کل بروزے قیامت جنت میں میرے پڑوسی ہوں سبحان اللہ جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں آباب تشریف لائے اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سازری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے پانچ کروڑ اور دو لاکھ دین آر ناظرین جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ اپنا جائداد وغیرہ کل ملا کے جو ہے وہ اساسہ تھا میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں بارہ پندرہ برس کی عمر میں آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کا جو چچا تھا وہ آپ کو چھت سے لٹھا کر پیٹا کرتا تھا مارا کرتا تھا تشدد کرتا تھا آپ کو چھٹائی میں لپیٹنے کے بعد آپ کو دھونین کیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ دین سے پھڑ جا اسلام سے پھڑ جا آپ صرف ایک ہی بات فرماتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ذرا سوچیں ناظرین کو تصور کر سکتا تھا کہ اتنے تشدد کے بعد اتنی تکلیفوں کو سہنے کے بعد عالم یہ ہو کہ ایک طرف بہدوری آپ کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہو یعنی ضرب المثل بن جائے اور دوسری طرف آپ ایک کامیاب ترین تاجر ہوں بات صرف اتنی کہنے کی ہے صاحب جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اوڑنا بچھونا چلنا پھڑنا بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا تدہی دیتا ہے آخرت میں بھی اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا کرتا ہے آئیے جنب چلتے ہیں کتاب الشفاء کی جانے اور آپ کو بتاتے ہیں یرکان اور ہپیٹائٹس کا علاج بہت امپورٹنٹ اس وقت میں آپ کو رسا بتا رہے ہیں اگر کسی شخص کو یرکان ہو تو کسی کاغذ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدونا عزیزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چورانوے بار یعنی نائنٹی فور ٹائمز لکھ کر پانی میں بھگو کر وہ پانی مریض کو پلائیں اور موہ پر چھیتیں ماریں انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا حضرت علی کرمولہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اپنے اہد و پیماں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلا پا جائیں روز نامرہ انچی چون نیوز میں آج آپ حضرت زورت